وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو ایک لکھ کا سواب ملتا ہے حضور پاک کے روزے پہ جاتے ہیں تو پچاس ہزار کا کہتے ہیں نا بھی شک کہتے ہیں سب کہتے ہیں تو پھر جا کے ایک سے ہزار ایک لکھ کا سواب مل گیا ایک لکھ دن کی عبادت پوری ہوگی نا پھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی وہ ان کا جن کے دنوں پہ اللہ لکھا گیا نا وہ اللہ والے ہیں نا وہ خناف اللہ والے ہیں نا وہ کہیں بھی نماز پڑھے نا ان کو ایک لکھ کا درجہ ملے گا اور جن کے دلوں میں مدینہ آگئے نا وہ خناف رسول والے ہیں نا بھئی وہ کہیں بھی ہیں مدینہ میں کہیں بھی نماز پڑھے اس کو پچاس ہزار کا سواب ملے گیا نا واہ سبحان اللہ اس کی روشنی میں اس کی روشنی میں اور تم نے وہ آسان رستہ دیکھ لیا نا بلکہ یہ جاتے اسی وقت ہے نا کعب میں کیوں جاتے ہیں خانی کعب میں آخری روکن ہے پہلے تُس سارے روکن پورے کر اپنے پیالے کو دھو پھر لینے کے لیے جا نا بھا 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 سبحان اللہ تُس پیالے سے دھوتا ہی نہیں ہے اس گندے پیالے میں کون ڈالے گا پھر وہاں جاتے ہیں تو پتھر مارتے ہیں وہ شیطان کو وہ شیطان تھوڑی ہے اتنے پتھر لگے اس کو مارنا چاہے اور نہیں اندھا تو ہی جائے نا وہاں شیطان ہو نہیں ہے وہ اپنے شیطان کو وہاں پتھر مار کر چھوڑ کے آتے ہیں اپنے شیطان یہ اپنے شیطان یہ جو نفس ہے پہلے یہ سیکھتے ہیں یہ علم روحانیت سیکھتے ہیں پھر ان چیزوں کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں پھر یہ اندر کی چیزیں روشن ہوتی ہیں پھر حضور پاک سے مل کے آتے ہیں تو تو نہ مل کے ہے نہ اس کو چھوڑ کے ہے پیسی برباد کر کے ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے جاتے ہیں تو بڑا اصلی عقیدہ ہوتا ہے مل کے آتے ہیں تو عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے نا اگر حج قبول ہو عقیدہ کیوں خراب ہوتا ہے نا اچھا پھر حاجیوں کا یہ ہے کہ جتنا بھی فراد ہم کو سکھایا یہاں حاجیوں نے ہی سکھایا نا وہ مل کے آکے پہلے سے زیادہ فرادی ہو جاتے ہیں کوئی کوئی حاجی ہے جس کا حج قبول ہوتا ہے وہ بھی اندر سے جو منور ہو گیا اسی کا وہی لے کے آیا تو جو اسی طرح جاتے ہیں دیواروں کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ لگ کرتے ہیں